بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ بڑے والے برگر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب تو می چینل فوڈ این ٹیسٹ اور پریس تا بیل آئیکن فور آل دا نیو اپ ڈیٹس اور تھانکس تو دیم ہو آل ریڈی سبسکرائب فرس ٹیپ میں ہم میگنیٹ کریں گے چکن کو اس کے لیے ہم نے یہ تھائی کا چکن لیا ہے اس کے ساتھ زنگر برگر مزے کے بنتے ہیں اور ہاف کٹ کر لیا ہے تھائی کو کیونکہ ہم نے منی برگر بنانے ہیں اور اس کے لیے کالی میچ کا پاورڈر ہم یوز کریں گے ایک ٹی سپون، ایک ٹی سپون لیسن پاورڈر، ایک ٹی سپون سرخ میچ کا پاورڈر، ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون چلی فلیکس، دو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا ساوس اور ایک گلاس پانی ہے تو چلیں پھر ہم میگنیٹ کرتے ہیں چکن کو چکن میں ایڈ کر دیں گے سویا ساوس، چلی فلیکس، نمک اور اب اس میں سرخ میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے لیسن پاورڈر، کالی میچ کا پاورڈر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے جتنا اچھا آپ مکس کریں گے اتنی اچھا آپ کی مرنیشن ہوگی مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اور یہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ ہے پانی تقریباً ایک گلاس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مینیشن کر کے ہم رکھیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں دو گھنٹے کے بعد برگر ریڈی کروں گی کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے یہ ہے ہماری ریسپی کا سیکنڈ سٹیپ اس میں ہم نے لیا ہے دودھ تقریباً ایک گلاس تھنڈا دودھ ہے یہ اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ہے لیسن کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ییلو فود کلر ہاف ٹی سپون سرخ مچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ہے کالی مچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ہے یہ جو سارے سپائسیزیں ہم ایٹ کریں گے دودھ میں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سرخ مچ کا پاورڈر یہ ہم نے مکس کرنا ہے میدے میں سب سے پہلے ہم دودھ میں سپائسز کو مکس کر لیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک باؤل اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے دودھ اور یہ فریج کا ہم نے تھنڈا دودھ یوز کرنا ہے باؤل میں دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن پاوڈر اور یلو فود کلر سرک میچکہ پاوڈر اور کالی میچکہ پاوڈر نمک ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کریں گے سارے سپائسز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے سائٹ پہ اور یہ جو باقی کا ہمارے پاس ہے سرک میچکہ پاوڈر اور نمک اس کو مکس کر دیں گے میدے میں سب چیزوں کو اچھے طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے چکن کو مینیٹ کیا ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اسے سٹین کر لیں گے چکن کو ہم نے ڈال دیا ہے سٹینر میں اور یہ دیکھیں سارا پانی اس کا سٹین ہو گیا ہے اس طرح سے اس کو رکھ لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے ایک پیس لیں گے ہم چکن کا اور اس کو بہت اچھے طرح سے ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے دونوں سائٹ سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کو اچھے طرح سے میدہ لگا لیا ہے اور اب ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے دودھ میں دودھ میں اچھے طرح سے ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر ہم اس کو میدہ لگائیں گے دباتے ہوئے پریس کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے اچھے طرح سے ہم نے اس کو میدہ لگا لینا ہے میدہ لگانے کے بعد اچھے سے اس کو جھاڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیس ہمارے ریڈی ہو گیا ہے تقریباً چار سے پانچ پیس ہم ایک بار ریڈی کر لیں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں پانچ پیس اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور آئل کو ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن ایک ایک پیس کر کے ہم نے سارے پیس اس کو ایڈ کر دینا ہے کراہی میں اور اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے پکنے دینا ہے ابھی ہم نے اس کی سائیڈ نہیں چینج کرنی چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب ہم برگر کو سیکھ لیں گے اور یہ مینی بند تھے ہمارے پاس برگر والے ان کو سینٹر سے کٹ کر کے ہم نے دو پیسیز میں کر لیا ہے اور دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے ان کو سیکھ لیں گے یہ دیکھیں کیوٹ سے ہمارے پاس ہے مینی برگر بند جن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس ہیں سلاعت پتہ اور اس کے بعد چکن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے پیالی میں ہم نے لی ہے مایونیز سب سے پہلے برگر کے ایک پارٹ پہ ہم نے اچھے سے لگا لینی ہے یہ مایونیز جو ہمارے پاس ہے نیچے والا حصہ برگر کا اس پہ پہلے ہم لگائیں گے اس کے بعد اس پہ ہم نے رکھ دینا ہے چکن کا ایک پیس اگین تھوڑی سی مایونیز لگائیں گے اس طرح سے مایونیز لگانے کے بعد اس پہ ہم نے رکھ دینا ہے سلاعت پتہ اگر آپ چاہیں تو بنگو بھی یا آئیس برگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے موارا مینی برگر اور اس کو ہم نے اس طرح سے ٹوٹپک کے ساتھ فکس کر دینا ہے باقی کے برگر بھی ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے الحمدللہ بہت زبردست ہمارے ریڈی ہوئے ہیں کرسپی زنگر برگر اور ان کو ہم نے سرب کیا ہے فرائز کے ساتھ ساتھ میں آپ یوز کریں کیچپ یا ہارٹ ساوس جو آپ کو اچھی لگے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ